بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکیورٹی فارسز اور جنگجوں کے مابین جاری تصادم میں ایک فوجی جامعہ خوا ہے پولیس کے ترجمان کے مطابق وطنار کوکرناگ میں جنگجوں کی موجودگی کی اطلاع موصل ہونے کے بعد سیکیورٹی فارسز اور پولیس نے مشترکہ طور پر اس گاؤں کو اپنے محاصرے میں لے کر تلاشی کاروائی شروع کر دی جو ہی فوج نے مشکوک جگہ کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں چھپے بیٹھے ملٹانٹو نے فوج پر انداد اند گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں حفاظتی عملے نے بھی اپنی پوزیشن سنبھال کر جوابی کاروائی کا آگاز کیا اور اس طرح سے طرفین کے مابین گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا ذرا کے مطابق ملٹانٹو کی ابتدائی فائرنگ میں ایک فوجی گولیاں لگنے سے شدید طور پر زخمی ہوا اگرچہ اسے علاج و معالجے کی خاطر نزدکی افستال پہنچایا گیا تہم وہاں پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا معلوم ہوا ہے کہ سیکیارٹی فورسز نے وطنار کوکرنا کے ایک وسیع علاقے کو محصرے میں لے کر فرار ہونے کی سبی راستوں پر پہرے بٹھا دیئے ہیں ذرا کے مطابق پولیس سی آر پی ایف اور راشتری رائیفلز کی اضافی کمک کو بھی روانہ کیا گیا ہے آخری اطلاعات موصل ہونے تک گاؤں میں شدید گولیوں کا تبادلہ جاری تھا کفوارہ قصبے سے دو کلیمٹر دور مگل پورو میں گولا مہید انوانی کے گھر میں بعد دوپہر گیس سلنڈر میں دماغہ ہونے کی وجہ سے گھر کے چار افراد خانہ زخمی ہو گئے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دماغہ اس قدر شدید تھا کہ آس پاس کے علاقے دہل اٹھے اس حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے جن کو فوری طور پر ظلہ اصطال اندوارہ میں علاج و معلج کی گرد سے داخل کرا گیا ہے جہاں ان کی حالت مستحقم بتائی جا رہی ہے ظلہ بارہ ملک کے سیاہ کی مقام گلمرگ میں کل شام ایک لگزری ہوتل میں ایک سیاہ کی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی 65 سالہ بھرت بھائی پارک نے کل شام سینے میں درتی شکایت کی اور اسے فوری طور پر ہوتل سے پرامری ہیلت سنٹر گلمرگ منتقل کیا گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دے دیا متوفی گجرات کا رہائشی ہے اور پولیس کے مطابق اس کی لاش کو کانونی و طبی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے سرنگر کے ایسے مچس اسطال منتقل کیا جائے گا صفائی کرمچاری یونین نے آج جمعوں میں اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج درد کیا احتجاجی اپنے مطالبات کے حق میں جم کر نارے بازی کر رہے تھے اس موقع پر احتجاجی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تین مطالبے ہیں جن کو لے کر ہم آج احتجاج کر رہے ہیں مطالبہ ہے کیونکہ یونین ٹریٹری کے قوائد کے مطابق ہمیں تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے ایک اور احتجاجی نے کہا کہ پچھلی بار ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایک ماہ کے اندر اندر ہمارے مطالبوں کو پورا کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک بار پھر اپنے مطالبت کو لے کر سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہو گئے سوپر پولیس کی جانب سے آج منشیات فروشوں کے خلاف اپنی کاروائی کو تیز کرتے ہوئے ایک ناکے پر تلاشی کاروائی کے دوران تین منشیات فروشوں کو منشیات سمیت گریفتار کر لیا گیا ہڈی پورا کراسنگ پر قائم کیے گئے ناکے پر ایک نیجی گاڑی کو روکر تلاشی لی گئی جس کے دوران گاڑی سے 42 گرام ہیروین جیسی شائع برامد ہوئی گاڑی میں سوار تین منشیات فروش کو گریفتار کر کے ان کے خلاف انڈی پیس ایکٹ کے تحت پولیس تھانہ ڈنگی وچ میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے یہ تھی آج جنبر کے اہم خبریں ملتہ ہے کل فیرمائی خبروں کے ساتھ تب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبا